بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم متصر صاحب ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز آج ہم بات کریں مختصر سی کہ کراس ورشن کراس ورشن کیا ہوتا ہے کریمینل کیس کی اگر ہم بات کریں کہ ایف آئی آردر جو لڑائی جگڑا ہو گیا بازو ٹوٹ گیا کچھ ایسا کرائم جس میں کمیٹ ہوتا ہے اس میں کراس ورشن کیا چیز ہوتی ہے کبھی سنیں تو آپ کو فوراں سمجھ جانا چاہیے کہ کراس ورشن کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر دو پارٹیز ہیں ایک تو طریقہ کا یہ ہے کہ کرائم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی فلان شخص نے ظلم کر دیا فلان شخص نے نقصان پہنچایا ہے اس نے جرم کیا ہے تو اس کی بابت کیا کرتے ہیں تھانے میں جاتے ہیں جا کے ریپورٹ کرتے ہیں ایف آئی آر درج کرواتے ہیں یہ تو بڑا سیمپل ہو گیا ایک مظلوم تھا ایک ظالم تھا تو بڑی کلیر سی بات ہے کہ اس نے اس کا بازو توڑا تو جا کے اف آئی آر درج ہو گی سیمپل اف آئی آر ہو گی اب بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز گتھم گتھا ہو جاتے ہیں دونوں پارٹیز آپ اس میں جھگڑا کرتے ہیں کسی بات پہ دو پارٹیز کا آپ اس میں ہو گیا جناب اور دونوں کی ایک دوسری کی دونوں نے پٹائی کر دی کچھ اس طرف سے زخمی کچھ اس طرف سے زخمی دونوں سائیڈوں سے کچھ نہ کچھ زخمی ہوتا ہے اب اف آئی آر کس کی درج ہوگی ان دونوں پارٹیز میں جو زخمی ہو گئے آپ اس میں گتھم گتھا ہوئے لڑائی ہوگی دونوں کی اف آئی آر اس کی درج ہوگی جو پہلے تھانے میں چلا جائے گا تھانے میں جائے اف آئی آر درج کروا ہے اس کی اف آئی آر ہو جائے گی اب دوسری پارٹیز زخمی تو دونوں کی ہوئے تھے دوسری جو پارٹی ہے یہ کدھر جائے گی پھر ایف آئی آر ہوگی اور قانون کہتا ہے کہ کسی ایک واقعے کے بارے میں دو ایف آئی آر نہیں ہو سکتی ایف آئی آر ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فورسٹ انفرمیشن ریپورٹ کسی وقوعے کے بارے میں پہلی جو اطلاع دی جاتی ہے فورسٹ انفرمیشن جو دی جاتی ہے اس کو کہتا ہے ایف آئی آر وہ درج ہوگئی قانون کہتا ہے کہ اگر اس کی بابت اسی سیم واقعے کے ایک ایف آئی آر درج ہوگئی اسی واقعے کی بابت دوسری ایف آئی آر درج کریں گے تو وہ تو سیکنڈ ایف آئی آر سیکنڈ ریپورٹ ہو جائے گی نا فورسٹ انفرمیشن ریپورٹ تو نہیں وہ سیکنڈ انفرمیشن ریپورٹ ہو جائے گی تو اس کو ایف آئی آر کیسے کہہ سکتے ہیں تو وان ففٹی فور سی آر پی سی یہ پروائیڈ کرتا ہے کہ ایف آئی آر کیسے درج کرنی ہے اب فس کے مشکل بڑی بن گئی ایک پارٹی دونوں کا جگڑا ہو گیا تھا دونوں زخمی تھے ایک پہلے پہنچا اس نے ایف آئی آر درج کروالی اب دوسرا گدھر جائے گا ایک واقعے کے بارے میں دوسری ہے ایف آئی آر بھی نہیں ہو سکتی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کا ورشن جو پارٹی رہ گئی ہے جب وہ پہنچ دیا تھانے میں تو قانون کہتے ہیں اس کا بھی ورشن ریکارڈ کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ جو انہوں نے ایف آئی آر درج کروالی تو ہمیں سنیں اصل میں تو ہمارے بندے زخمی ہوئے ہیں یہ دیکھئے فلان فلان بھی زخمی ہے فلان فلان نے حملہ کیا اسے ایف آئی آر کی طرح یہ بھی ایک سٹوری پروڈیوز کر دیتے ہیں تھانے کے اندر جا کے کہ ہمارے بھی بندے زخمی ہیں لڑائی ہوئی تھی تو اس میں یہ دیکھئے ہمارے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا وہ پھر ان کا جو بیان ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اسی کیس میں اسی ایف آئی آر میں اس کو کہتے ہیں کروس ورشن وہ ایف آئی آر درج کی تھی یہ اب ہم نے دوسری پارٹی نے بھی کچھ اس کا بھی تھا بھئی اگر سیمپل کیس ہوتا ایک ظالم تھا ایک مظلوم تھا ظالم کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی بات ختم ہو جاتی اب دونوں پارٹی ایک دوسرا کہتے ہیں یہ ظالم ہے وہ کہتے ہیں وہ ظالم ایک نے تو ایف آئی آر درج کر رہا دوسرا جو ہے اس کا کروس ورشن اسی ایف آئی آر کے مقابلے میں اسی ایف آئی آر کے اندر اسی کیس کے اندر جو ہے ہم نے ایک بیان ریکارڈ کیا کروس ورشن اس کے اندر انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ فلان شخص آیا سیم ایف آئی آر کی طرح ہم ادھر بیٹھے تھے فلان شخص آیا اس نے یہ مارا وہ کیا تو یہ زخمی ہو گیا وہ زخمی ہو گیا کاروائی کی جائے ایف آئی آر کی طرح یہ ہوتا ہے کروس ورشن اب کروس ورشن جب ہو تو ہماری عدالتیں کہتی ہیں کہ جب کروس ورشن دونوں گتھم گتھا ہو گئے دونوں پارٹیاں تھی تو اب ایک بندہ تو ہوتا ہے جس کا قصور ہوتا ہے زیادہ یعنی مثال کے تو دو پارٹیز ہیں ایک پارٹی ہوتی ہے اگریسیو یہ اگریسیو پارٹی ہے یہ زیادہ غصے والے ہیں یہ انہوں نے پہلے عملہ کیا ہے اگریسر تھے باقیائے انہوں نے عملہ کیا تھا یہ جو اگریسر ہوتے ہیں زیادہ قصور ان کا ہوتا ہے وہ دوسری پارٹی جو تھی بعد میں پھر ظاہر ہے اپنا بچاؤ کرنے انہیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑا بہرحال بچاؤ کرتے کرتے بھی کسی کی بازو توڑ دیں گے تو یہ ہوگا تو غیر قانونی دو پارٹیز تھی ایک اگریسر تھی اب کوٹ کہتی ہے عدالت کہتی ہے اگر زمانت اپلائی کریں گے یہ جو ٹانگیں ٹوٹی ہوئیں ہیں بازو ٹوٹے ہوئیں ہیں زخمی ہیں دونوں یہ کروس ورشن کا کیس ہے ایک نے ف آئی آر درج کروا دیا ایک نے کروس ورشن درج کروا دیا عدالت میں زمانت کے لیے جاتے ہیں تو ہماری عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ جب کروس ورشن کا کیس ہو دونوں پارٹیں گتھم گتھا ہو گئی تھی پتہ نہیں چال رہا کہ قصور کس کا ہے ایسی صورتحال میں جینرل رول یہ ہے کہ ان کی زمانت لے لیں زمانت پہ انہیں چھوڑیں ان کو گرفتار نہ کریں انہیں زمانت پہ چھوڑیں اور اس کے بعد یہ انتظار کریں کہ جو انمیسٹیگیشن ہوگی جو جناب عدالت کے اندر ایویڈنس ہوگی گواہ کے پھر وہ ان پہ جیرا ہوگی وہ سارا کنکلوڈ کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اگریسر پارٹی کون سی تھی اور اگریسٹ اپون پارٹی کون سی تھی وہ تھوڑی سی سمجھ باد میں لگے گی تو مین وائل ہم ایسا کرتے ہیں جب تک سمجھ نہیں آتی ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی ہم ایسا کرتے ہیں ان کی زمانت دونوں کی لے لیتے ہیں یہ جینرل لول ہے لیکن ایکسپشن کیا ہے ایکسپشن یہ ہے کہ کبھی اگر عدالت دیکھے کہ ایکسپشنل سرکمسٹانسی ہیں تو پھر کراس ورشن کیس میں بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کی بیلز ان کی زمانتیں منسوخ کر سکتے ہیں نہیں جی اسے پکڑ لو اس سے زمانت پر نہیں چھوڑنا ہم نے یہ تو بہت ایکسپشنل کیس ہے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ کراس ورشن کا کیس تھا تو اس کو بھری کر دیا جائے یہ جینرل رول تو یہی ہے لیکن ایکسپشنل سرکمسٹانسیز میں ان کی بیل خارج بھی کی جا سکتے ہیں تو امید ہے آپ نے یہ کراس ورشن جو کیس ہے ایک تو ایف آئی آر ہوتی ہے کراس ورشن اب جس طرح ایف آئی آر کے بارے میں ان کے بیان کلند بند کیے جاتے ہیں وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے آگے سارا پولیس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے سیم اسی طرح کراس ورشن یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ایف آئی آر بھی ایک انڈیپینڈنٹ کیس ہے کراس ورشن بھی ایک انڈیپینڈنٹ کیس ہے یہ دونوں کی انویسٹیگیشن کر کے کنکلوڈ کر کے پھر عدالت کے اندر پھر عدالت دونوں پارٹیوں کی بابت اپنا فیصلہ دیتی ہے کہ یہ پارٹی گنے گار ہے یا یہ پارٹی گنے گار ہے اس طرح سے ایف آئی آر کیس چلتا ہے تو دوسرا جو ہے اس کے پیرلل جو ہے ساتھ ساتھ اسی ایف آئی آر کے اندر وہ کراس ورشن چلتا ہے مثال کے طور پر ایف آئی آر درج کروائی تو ایف آئی آر کا مدعی ہوگا ایف آئی آر کا مدعی جو ہے کمپلیننٹ جو ہے وہ کچھ ملزمان کو نامزد کرے گا ایف آئی آر کا مدعی ہے یہ اور اس کے ملزمان ہے یہ یہ کراس ورشن کراس ورشن کے اندر جو مدعی ایف آئی آر کا مدعی تھا کراس ورشن کا ملزم ہوگا اس کے ساتھی جو ہیں وہ بھی ملزم ہوں گے اب ایف آئی آر کا جو ملزمان ہے cross version کی وہ مدعی ہوں گے یوں ہی سمجھ آئی نا cross version FIR کٹھے کٹھے چال رہے ہیں دونوں پارٹیوں نے ایک نے FIR کروایا ایک نے cross version کروایا لیکن ایک وہ کو آگے باپ بر دو FIR نہیں ہو سکتا امید ہے آپ نے آج کی اس شورٹ سی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ قانونی معلومات حاصل کر لی ہوں گے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہیں اگر چینل پسند ہے سبسکرائب بھی کیجئے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے thank you very much